ہیلتھ کیئر سیکٹر آل ٹائم چلنے والا بزنس میں سے ایک مانا جاتا ہے لیکن ہیلتھ کیئر کا نام سنتے ہی آپ کے دماغ میں ایک گھنٹی ضرور بستی ہوگی کہ کیا پائیتھالوجی لیب اوپن کرنے کے لیے ہمیں میڈیکل ڈگری کی ضرورت ہے کی نہیں ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا میکس لیب کالیکشن سینٹر کا فرنچائجی آپ کیسے اوپن کر سکتے ہیں اور ویڈیو کے انت میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس طریقے کا کسی بھی کامپنی کا اگر آپ کالیکشن سینٹر کا فرنچائجی لے رہے ہیں تو کیا اس کے لیے میڈیکل ڈگری کا ہونا ضروری ہے اور اگر نہیں تو کس طریقے سے آپ اوپن کر سکتے ہیں پہلے بات کر لیتے ہیں میکس لیب فرنچائجی کی یہ وہی میکس ہے جس کے اپنے ہسپٹلز کے نام سنے ہوں گے میکس میکس ہسپٹلز کا ہی اپنا برانچ ہے پورے آل آور انڈیا میں میکس ہسپٹلز آپ کو جگہ جگہ دکھ جائیں گے یہی میکس کمپنی کا اپنا ایک کالیکشن سینٹر ہے جس کا فرنچائجی یہ کمپنی پروائیڈ کر آ رہی ہے ایک چھوٹا سا اوپیو دے دیتا ہوں یہ چیزیں ورک کیسے کرتی ہیں سب سے پہلے کالیکشن سینٹر ہوتا کیا ہے کالیکشن سینٹر میں آپ کسی کے گھر جا کے کسی کے کلائنٹ کا جو بھی کلائنٹ ہے اس کے لئے آپ کسی سٹاپ کو ہائر کر سکتے ہیں یا خود بھی جا سکتے ہیں آپ کی مرجی آپ کے سینٹر پہ آنے کے بعد یہ جتنے بھی کالیک کی ہوئے چیزیں یہ سینٹر لیبریٹری میں جاتا ہے جہاں پر یہ ٹیسٹنگ ہوتا ہے اور ٹیسٹ ہو کے شام تک یا ایک دن بعد اس کا ریپورٹ آپ کو پروائیڈ کرا دیا جاتا ہے سوفٹ کوپی میں یعنی کہ ایمیل کے تھرو آپ کو وہ ساری چیزیں پروائیڈ کرا دی جائیں گے اور پھر آپ اپنے کلائنٹ کو ایمیل یا پھر پرینٹ کر کے پروائیڈ کرا سکتے ہیں جیسا کلائنٹ کا ریکوارمنٹ ہے ویسا آپ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ چیزیں رن کرتے ہیں بات کریں ہم کہ اگر اتنی ساری برانڈز ہیں جیسے ریڈ کلیفے ہو گیا یا پھر اپولو ہو گیا ڈاکٹر پاتھ لیبے ہو گیا تو پھر ہم میکس لیب کا کیوں لے رہے ہیں آپ کا کوئیشن جائز ہے کیونکہ میکس کا برانڈ اپنے آپ میں بہت بڑا ہے میکس ہسپیٹل آپ کو پتا ہوگا کہ انڈیا کا نام چین ہسپیٹل ہے جہاں پہ بہت ہی ایڈوانس لیبل کا علاج اس میں ہوتا ہے اس کا فائدہ آپ کو مل جائے گا دوسرا ہوگا ہے ہائیشت کالیٹی پیتھلوجی ٹیسٹنگ ہے اور پورا ریلائیبیلیٹی کے ساتھ کوئی بھی کلائنٹ کو آپ کنوینس کر سکتے ہیں چونکہ میکس کا برانڈ ہی اتنا بڑا ہے اور سب سے لاشٹ ہو گیا اس میں میکس لیب پیتھلوجیسٹ کے ساتھ آپ کا ایکسس ہو جائے گا یعنی کہ جو بھی ریپورٹ رہیں گے وہ ایک ریپورٹ جو آثنٹیکیٹ رہیں گے ہنڈیٹ پرشنٹ کریکٹ اور صحیح ہوگا اب بات کرتے ہیں بزنس کی اگر آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو کیا کیا ریکوارمنٹ پڑے گا تو سب سے پہلے آپ کے اندر میں وہ اچھا ہونی چاہیے انترپرنورل جیل ہونا چاہیے جو بولتے ہیں نا بزنس کرنے کا بھوک جس کے اندر ہوتا ہے ویسا پرشن آپ کو بننا پڑے گا تب جا کے کمپنی لگے اور یہ تو عام بات ہے نا کسی بھی بزنس کے لئے اگر آپ کے اندر وہ کرنے کا اچھا ہی نہیں تو آپ کہاں سے کریں گے تو وہ اچھا شکتی والا جو پرشن ہے اسی کو یہ چوزیں گے اس طریقے کا آپ کے اندر وہ ہونا چاہیے نیکسٹ بات کریں کس طریقے کا لوکیشن لوکیشن آپ چاہے تو ہسپیٹل کے آس پاس کا ایریا کا چون سکتے ہیں یا آپ مارکیٹ کا ایریا کا چون سکتے ہیں یا اگر آپ سوسائٹی میں رہ رہے ہو تو سوسائٹی کے آس پاس کا کوئی ایریا کو آپ چون سکتے ہیں آپ کو دیکھنا ہے کہ کہاں پر آپ کے کلائنٹ زیادہ زیادہ مل سکتے ہیں چونکہ آپ ایک کلومیٹر سے لے کے پانچ کلومیٹر کے دائرے میں آرام سے آپ گھوم گھوم کے کلیکٹ کر سکتے ہیں جو کی ایزی ٹو گو ہے کوئی دکت بھی نہیں ہے نیکسٹ بات کریں کتنا اس میں اسپیس چاہیے ہوگا اس میں اسپیس زیادہ نہیں چاہیے ہوگا کمپنی نے خود اپنے ویب سائٹ پر منشن بھی کیا ہوا ہے میں آپ کو آگے دکھلا دوں گا اپلائی کرنے کے ٹائم پر اس میں آپ کو اسپیس چاہیے ہوگا ڈیل سو سکار فٹ سے دو سو پچیس سکار فٹ تک میں اسپیس کا جو کچھ ریکوارمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسپیس جنرلی گراؤنٹ فلور پر ہونے چاہیے فرس سکینڈ فلور پر کیوں نہیں کیونکہ جتنے بھی بیمار لوگ ہیں وہ سلٹھی چڑھ کے تو جان نہیں پائیں گے دوسری بات چونکہ کلیکشن کا چیز ہے کہیں اوپر سے لاتے گریہ یہ ہوگئے تو بہت ٹائپ کی چیزوں کو دھیان میں رکھے کمپنی نے بولا ہے کہ بھئی آپ گراؤنٹ فلور پہ ہی رکھئے تو آپ کو ویسا ہی اسپیس دیکھنا ہے دوسرا ہو گیا آپ کا جو ہاں بھی یہ کلیکشن سینٹر ہوگا وہاں پہ ٹائلٹ کا فیسلٹی ہونی چاہیے اگر آپ کا ان بیلڈ ہے تو اچھی بات ہے نہیں تو اس بیلڈنگ میں ضرور ایک ہونا ہی چاہیے یہ فیسلٹی آپ کو دینا پڑے گا دوسرا ہو گیا ایک ریس پیریج ریٹر ہونا چاہیے سینٹری فیوج مشین ہونا چاہیے اور ایک فل بوٹمی چیئر ہونا چاہیے یعنی جس پر کوئی آدمی آرام سے لیٹ جائے اور آپ اس کا بلڈ کو آپ نکال سکے وہ ایسا صوبیدہ ہونا چاہیے ان سارے چیزوں کے ساتھ اب بات کرتے ہیں انویسٹمنٹ کے کتنا انویسٹمنٹ لگے گا کمپنی کے کورڈنگ آپ کا جو انیشل انویسٹمنٹ کا میزر پورشن ہے وہ کمپنی آپ سے ڈیڑھ لاکھ روپیہ کا انویسٹمنٹ لیتی ہے ایک سے ڈیڑھ لاکھ روپیہ کا بعد باقی جو آپ کا انویسٹمنٹ جائے گا وہ انٹیریئر ہو گیا کمپنی کے کورڈنگ اس میں جو بھی انہوں نے بتائے ہوئے وہ ساری چیزوں کو رکھنے میں ان ساری چیزوں کو گیدر کرنے میں آپ کو انویسٹمنٹ لگیں گے انٹیریئر ڈیکوریٹ کرنے میں اور بعد باقی چیزیں جو برانڈنگ کی چیزیں ہیں سو اوبرال میرے کورڈنگ جو انویسٹمنٹ جائے گا وہ لگ بھگ تین سے چار لاکھ کے اسپاس میں جا سکتا ہے جو کی بہت ہی مینیموم انویسٹمنٹ ہے اس طریقے کا کام کرنے کا اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں ہے تو آپ چاہیں تو مدرہ لون میں لون لے سکتے ہیں صرف پروجیکٹ ریپورٹ کے بیسیس پر آپ کو لون مل جائے گا پروجیکٹ ریپورٹ پانے کے لئے آپ myprojectreport.com ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں یا سکرین پر دیئے ہو نمبر پر آپ سمپر کر سکتے ہیں نیکسٹ بات کرتے ہیں how to apply لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں مارجن کتنا well اس کا مارجن کافی بڑی آتا ہے اس میں جو مارجن ہے وہ بیس پرشنٹ سے لے کے تیس پرشنٹ کے آس پاس تک کا مارجن آپ کو ملتا ہے تو یہ ایک اچھا خاصا مارجن ہے کوئی بورا نہیں ہے اگر آپ کو max lab کا franchise لینا ہے collection center کا تو کیسے apply کریں گے آئیے دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو medical degree کی ضرورت ہے کی نہیں ہے اور نہیں ہے تو آپ کیسے کر سکتے ہیں well یہ ہے company کا official website max lab.co.in slash business یہاں پر آنے کے بعد آپ کو یہاں پر آنا ہوگا business inquiry والے section میں اور یہاں پہ آپ کو لکھنا ہوگا type of inquiry میں franchise lab collection center ٹھیک ہے ہم collection center کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ نام email یہ ساری چیزیں لکھ کر آپ کو بھر دینا ہے بھرنے کے بعد آپ کو wait کرنے ہے wait کرنے کے بعد آپ کو company کے end سے 7 دن سے 10 دن کے اندر میں سمپرک کر لیا جائے سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہا تو آپ franchise دے دیں جو میں آپ بتایا ہو تھا points وہ ساری چیزیں یہاں پہ لکھئے ہو اس کو بھی آپ سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں جو میں نے ویڈیو کو شروع بولا تھا کی 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 آپ کو اس طریقے کا فرنچائز لینے کے لیے میڈیکل ڈگری کا ضرورت ہے یا نہیں ہے سب سے پہلی بات اس کے لینے کا کرائیٹیریا یہ ہے جو بھی لے رہا ہے اس کے پاس ہو گا یا نہیں ایسا کہیں بھی نیم نہیں ہے یعنی کہ آپ کے پاس میڈیکل ہو یا جو وہ ڈگری دھاری ہو جنرلی بہت سارے ایسے مل جائیں گے آپ کو مارکیٹ میں جو کم پاؤنڈر کا کام کرتے تو آپ اس کو رکھ کر سکتے ہیں یہ اس کا process ہے فیلال ویڈیو امیت نائی پوری ویڈیو دکنے کے لئے آپ کا بہت بہت دنیم آد تین کی سو مچ ٹھیک کیر بابا